بھارت اور پاکستان کی باتچیت ہوگی یا نہیں ہوگی حریت کے نیتاؤں کا کیا ہوگا اسی کے بیچ میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انیس سو تیرانوے میں ممبئی کے سیریل بم دھماکوں کے گنہگار انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم پر پاکستان کا جھوٹ ایک بار پھر بے نکاب ہوا ہے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق خفیہ ایجنسیوں کے پاس یہ جو آپ سکرین پر چہرہ دیکھ رہے ہیں یہ 69 سال کے ہو چکے داؤد ابراہیم کا ہے اور خفیہ ایجنسیوں کے پاس داؤد سے جڑے ایسے دستاویز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ داؤد اب بھی پاکستان میں رہتا ہے اتنا ہی نہیں ایجنسیوں کے پاس یہ جو فوٹو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے بینا داری موچ کا داؤد ابراہیم پرانی تصویر دیکھئے اور ابھی کی تصویر دیکھئے دوہزار بارہ میں یہ فوٹو لیا گیا تھا داؤد نے اپنے چہرے پر کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کروائی ہے ہاں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرہ کچھ بھر گیا ہے خفیہ ایجنسیوں کے پاس داؤد کے تین پاسپورٹ کراچی میں چل رہی اس کی پتنی کا ٹیلی فون بل اور اس کے پریوار کے پاکستان سے دوبائی کے بیچ ہوایی آترا جیسے کئی دستاویز ہے ان میں نہ کیول داؤد کے گھر کا پتہ درج ہے بلکہ اس کا موبائل نمبر بھی ہے یہ ثبوت پاکستان کے اچھائک عبدالباسد کے ان داؤں کے ہوا نکالنے کے لیے کافی ہے جن میں انہوں نے کہا تھا کہ داؤد پاکستان میں ہے ہی نہیں اور ایسے میں اسے بھارت کو سوپنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ دستاویز ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان داؤد کو لے کر لگاتار جھوٹ بولتا ہے دیکھیں جو داؤد ابراہم کا جو دوزیر آج پیپر میں آیا ہے وہ ایک انرفیوٹبل ہے اس کو کوئی جھٹکار نہیں سکتا اور اب پاکستان ایک ڈینائل موڈ سے بہار آنا چاہیے رکشہ وشیہ کے آرسنوں کا کہنا ہے کہ داؤد کو لے کر جھوٹ بولنا پاکستان کے ڈین اے میں ہے بھارت بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس داؤد ابراہم کے بارے میں بہت ساری ایویڈنس ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کراچی میں ہیں اس کے نام سے بجلی کے بل چھپ رہے ہیں اور بھی دوسری انفرمیشن آ رہی ہے ہر سمیں بھارت بولتا رہا ہے کہ یہ جو ہے داؤد کراچی میں چھپا ہوا ہے کہ وہ ابھی آسان جگہ ہے تو یہ پاکستان جو ہے اتنا جھٹیلا ہے اتنی جھوٹ بولنے اس کے بلیڈ میں جو ہے اس کے ڈین اے میں ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ پاکستان کو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے انگریزی اقبار ہی دوسریان ٹائمز کے مطابق خوفیہ ایجنسیوں کو داؤد کی پتنی مہزبین شیخ کا اپریل دوہزار پندرہ کا اپریل دوہزار پندرہ کا ٹیلی فون بل ملا ہے اس میں کراچی کے پاس ست کراچی کے اندر ست پوچ کالونی کلیفٹن کا پتہ ہے داؤد کی پتنی مہزبین شیخ بیٹے مہین نواز بیٹیاں مہارک مہرین اور مازیا یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں راشترے سرکشہ سراکار عجید ڈووال پاکستان کے نیسے سرتاج عزیز کے ساتھ باتچیت میں یہ ثبوت بھی پیش کر داؤد کو سوپنے کا دباب بنانے کی تیاری میں ہے حالانکہ باتچیت کے رد دونے کے آثار بھی ابھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان آتنکواد کے مدے پر باتچیت سے بچنے کے لیے لگاتار پہترے بازی کر رہا ہے داؤد کے پاس موجود تین پاکستانی پاسپورٹس کے مطابق اس کے کراچی میں ہی دو اور رہائشی ٹھکانے ہیں ان میں سے ایک کا پتہ ہے سکس ایک خیابن تنظیم پیز فائیو دیفنس ہاؤزنگ ایریا دوسرا پتہ ہے موین پیلس سیکنڈ فلور عبداللہ شاہ غازی درگاہ کے پاس کلیفٹن کراچی داؤد کے ان پاسپورٹس کی کوپی خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہے داؤد ابراہیم ممبئی میں آپ کو یاد ہوگا 1993 میں ہوئے بم دھماکوں کا مکھیاروپی ہے ان سلسلے بار دھماکوں میں دو سو ستاون لوگوں کی موت ہوئی تھی حالی میں اس ماملے میں یاکوب ایمن کو فانسی بھی دی گئی ہے علوک بنسل جی ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں داؤد ابراہیم کے بارے میں تو بہت پرانے فوٹو دکھاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی پری کتھا کی بات کر رہے ہیں داؤد کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن اپریل 2015 کا اگر پاکستان کا ٹیلی فون بل ہے جیسا کی بلکل صاف صاف طور پر سامنے دکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پر پریشر بنا پائے گا بھارت یہ بلکل بنا پائے گا مجھے یہ صاف نہیں ہے کہ اپریل 2015 کا ہے کہ اپریل 2012 کا ہے بل اگر 2015 کا ہے تو تو پھر بہت بڑا دباؤ بن سکتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور جہاں تک سوال داؤد کے ہونے کا ہے تو پاکستان کا خود کا میڈیا اس بات کو ایک نولیج کرتا ہے انگری جی پترے کا ہیرلڈ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اوپر جس کے بعد ISI نے ان کے اوپر کافی پریشر بنایا تو جو پاکستان کے جو جانکار لوگ ہیں وہ بھلے ہی کھولے آم نہ بولیں پر سب جانتے ہیں کہ داؤد ابراہیم کراچی میں رہ رہا ہے اس کی بیٹی اس کے پریوارنا سمبند بنے جب جعوید میاداد کے بیٹے کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور یہ کافی لوگوں نے اٹینڈ کیا حالانکہ داؤد اس میں خود نہیں آئے تو ان کے کراچی میں رہنے کے بارے میں کوئی کبھی ڈاؤٹ تو کسی کے دماغ میں تھا نہیں لیکن پاکستان اسے سویکار کرتا ہے یا نہیں یا اس طریقے سے میٹنگ سے پہلے اس کو دکھانا اوچت ہے کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تیاری کر کے آئیں یا اسی کارن آپ کی باتچیت نہ ہو پائے یا وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کچھ نئی چیزیں تیار کر کے لائیں کیونکہ آئی ایس آئی کے پاس اس طریقے کے ریسورسز ہیں کہ وہ فیبریکیٹ کریں چیزیں اور دکھا دیں کہ وہی ایسا نہیں ہے تو یہ سمبھاونائیں ہیں